موسیقی پنجاب میں کوئی کسی کے اختیارات استعمال نہیں کر رہا ہر کوئی اپنے آئینی اختیارات استعمال کر رہا ہے وزیر اللہ پنجاب عثمان بہتدار کی صحافیوں سے گفتگو کہا لاہور سمید صبح بھر میں قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے کلین اینڈ گرین مہم کو پورے پاکستان میں پھلائیں گے وزیر اللہ نے لاہور میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے دوران بہت آفی لگایا مجاہد کامران اور پروفیسرز کو ہتکڑیاں لگانے کا کیس چیف زیسرز کی ڈی جی نیپ پر برہمی مافی مانگنے کا حکم اساتذہ کی تصدیل برداشت نہیں کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کرما پولیس اہلکاروں کی نا اہلی اساتذہ کو ہتکڑیاں لگائیں نیپ نے ہمیشہ گریفتار افراد تو بغیر ہتکڑی لگائے پیش کیا شہباز شریف عباد حسن عباد اور آہا چیما کو عدارت پیش کرتے وقت ہتکڑی نہیں لگائے گئی پولیس نے آہا چیما کو بھی ہتکڑی لگائی پاکستان میں جمہوریت کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا سب کو پیغام ہے آئین کے سوا کوئی اقدام قبول نہیں کریں گے جمہوریت شہری کے بنیادی حقوق کی محافظ ہوتی ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے نوٹس لینا میری ذمہ داری ہے معاشرے میں اساتذہ کا احترام لازم ہے کل کے واقعے کا نوٹس لیا استاد نے غلطی کی پھر بھی احترام کرنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر نسار کا آسمہ جہانگید کی یاد میں تقریب سے کتاب کا آسمہ جہانگید نے معاشرے کے پسے ہوئے تپوں کے لیے آواز اچھائی وکلا کے سب انسپیکٹر پر تشدد کیس کی سوات چیف جسٹس نے مخدمے سے دحشت گردی کی دفاع موثر کرنے کی صدا مسترد کر دی گرفتاریوں سے مطالق حکم امتنائی جاری کرنے کی درخواست بھی قارج اس دیفع دے دوں گا مگر بے انصافی نہیں کروں گا سب انسپیکٹر پر تشدد کی ویڈیو اگلی سوات پر طلب ذمہ داروں کا تعین کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس زینت کے قاتل امران کو سریعام پھانسی دی جائے بچی کے والد نے لاہور ہائی کونٹ میں درخواست دائے گردی ہوم سیکرٹری آئی جی کو فریق بنایا گیا انصداد دشدگردی کی عدالت نے امران کو سترہ اکھوبر کو پھانسی دینے کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری خاجہ سعد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو گریفتاری کا ڈر حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کونٹ سے رجوع کر لیا ایک روز پہلے اسلامباد ہائی کونٹ میں زمانت کی درخواست مسترد ہو چکی آج سے ہم کیمپین شروع کر رہے ہیں درخت اگائیں گے سارے پاکستان میں صرف یہ نہیں کہ اچھے علاقے صاف ہو ہماری کچھی بادی ہم نے ٹھیک کرنی ہے پانچ سال کے بعد وہ پاکستان بنے گا کہ جب آپ ہمارے لوگ یورپ جائیں گے اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ یورپ سے زیادہ صاف ہمیں نظر آئے گا کلین اینڈ گوین پاکستان وزیراعظم نے اسلامباد کے تعلیمی ادارے میں پودا لگا کر مہم کا افتدہ کر دیا امران خان کی بچوں سے بھی گب شب تقریب سے اپنے بات میں وزیراعظم نے کہا یورپ میں کوئی گندگی نہیں ہم اپنے ملک میں گندگی پھیلاتے ہیں لاہور میں آلوگی کا ریول سب سے زیادہ ہے ہم گلوگل وارمن کے شکار ممالک میں سب سے آگے ہیں پانچ سال بعد پاکستان یورپ سے زیادہ صاف ہوگا معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ویفا کی حکومت کا ذمہ داروں کے تعیون کے لیے پارلیمانی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ وزیر اطلاع فواد چہدری نے قرارداد قومی سیمری سیکیٹریٹ میں جمع کروا دی 35 ہلکوں میں زمنی الیکشن کے لیے کل میدان سجے گا تین سو ستر امیدواروں میں کڑا مقابلہ ہوگا پریزارڈنگ افسران کو بیلٹ پیپرز اور دیگر سامان کی ترسیل جاری قومی اور پنجاب اسمبلی کے گیارہ گیارہ ہلکوں خیبر پکھنکھا اسمبلی کے نو سنٹھ اور بلوشستان اسمبلیوں کے دو دو ہلکوں میں ووٹنگ ہوگی الیکشن کمیشن کی ہفتہ بار چھوٹیاں بھی منسوخ دفاتر آج اور کل کھلے رہیں گے اینے 243 کراچی کے زمنی الیکشن کے لیے دو سو سولہ پولنگ سٹیشنز کائن بیبلز پارٹی کے حکیم علی ایمکیم کے آمیر ولی الدین تحریک انصاف کے عالم گیر خان سمیت 22 بار مقابلے میں شریک چار لاکھ دو ہزار سارسو اکتیس ووٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے اینے 243 کی سیٹ امران خان نے خالی کی اینے 124 لہان میں مسلم لیگ نون کے شاہد خاکہ نباسی اور تحریک انصاف کے دیوان مہیدین ہوں گے آمنے سامنے اینے 131 میں خاجہ ساد رفی تحریک انصاف کے ہمائیوں اختر اور تحریک لبے کے آنہ عمر شہزاد الیکشن لیں گے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول میں پاسنگ آوٹ پریڈ سعودی عرب نیپال بنگلدیش فلسطین اور لبیا کے کیریٹس پاس آوٹ چیرمنٹ جوائنڈ چیف جنرل زبیر میں مدہیات نے کیریٹس میں ایوارڈز اور ازازات تقسیم کیا لاہور کے علاقے گڑی شاہوں میں خالی گھر میں دھماکہ جائے وقواہ سے تین گولے برامد بم ڈسپوزل سکارڈ نے ناکارہ بنا بھیے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی موبائل چوری کا شبہ کراچی میں دکاندار کے تشدد سے مزدور جانبہک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا کراچی میں کروڑوں روپے کا قام تیل جوری ہونے کا انکشاف سرکاری لائم سے قام تیل کی جوری میں بلا بس پانچ ملزمان گرفتار کراچی میں فیرر پولیس چوکی کے قریب شہری اور ٹریفیک پولیس اہلکار کے درمیان ہاتھ آبائی جھکڑا گاڑی اٹھانے کے معاملے پر ہوا تافتان میں فسے گیارہ سو زارین کا قامی شہرہ پر دھرنا گاڑیوں کی لمبی کتارے زارین کا کہنا ہے کھانے پینے کی اشیاء اور اکم ختم ہو گئی حکومت واپسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو رفے کمی ایک سو تیس رفے کا ہو گیا انٹر بینک میک سو بتیس رفے میں فروغ میڈن پاکستان پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے ٹوئیٹی فور نیوز کی مرگید موہن غیر ملکی مصنوعات کا انکار وطن سے محبت کا ازہاد روپے کا بڑھانا ہے احترام تو یہ ہے کرنے کا کام کھانے کی اشیاں ہو یا بے اشکیمتی لباس حسن کو چار چاند لگانے کا ہو سامان ہر چیز کے لیے بولیں میڈ ان پاکستان عوام حکومت باہر سے چیزیں نہ بنگوانے کے لیے دباؤ ڈالیں پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی خصوصی مشیر ظلم خلزات کی طالبان نمائنوں سے ملاقات چار ماہ میں دوسری بار ملے امریکی میڈیا کا دعویٰ وداہوں سے بچھ رہے اکتس ورس کی رہے